رام رام دوستو اور میری ماتے بہنیں آپ سبھی کے اوپر بابا نیم کرولے جی کے پار کے پہوگی یہی میری پراتھنا ہے بابا نیم کرولے جی سے آپ کے گھر پریوار میں سبھی کسلمنگل ہوں گی یہی میری عرضی ہے بارم بار بابا نیم کرولے جی کے سرن میں میری بابا جیسے مجھے اپنی سرن میں لیا ہے سب کو اپنی سرن میں لو سب کے کشت ہرو بابا جائے بابا نیم کرولے مہاراج دوستو اور میری ماتائیں بہنیں آج میں آپ کو آج میں آپ کو سری مدوال مکیہ رامائن ارنی کانڈ کا پینتالیس وصل سناؤں گا سیتا کے مارمک وچن سے پریریت ہو کر لکشمن کا سری رام کے پاس جانا اسے پورا سنے میرے بھائی ہنمان جی اور بابا نین کرولی جی اور سری رام جی کی اپار کے پا آپ کے اوپر برسے گی یہ میں ہر دیسے وشواس دلاتا ہوں آپ کے سبھی سنکر دو رہوں گے جائے رام جی اس سمیں ون میں جو آرتنا دھوا اسے اپنے پتی کے شور سے ملتا جلتا جان کر سری سیتا جی لکشمن سے بولی تو دل بھائیہ جاؤ سری رگنات جی کی شدی لے و ان کا سمچار جانو انہوں نے بڑے آرت شور سے ہم لوگوں کو پکارا ہے میں نے ان کا وے سبد سنا ہے وے بہت اچھ شور سے بول رہے تھے اسے سنکر میرے پران اور من اپنے اسطان پر نہیں رہ گئے ہیں میں گھبرہ اٹھی ہوں تمہارے بھائی ون میں آرتناد کر رہے ہیں وے کوئی سرن رکشہ کا سہارا چاہتے ہیں تم انہیں بچاؤ جلدی ہی اپنے بھائی کے پاس دوڑے ہوئے جاؤ جیسے کوئی سانڈ سنگو کے پنجے میں فس گیا ہو اسی پرکار میں راکسسوں کے وسمیں پڑ گئے ہوں گے اتھے جاؤ سیتا کے ایسا کہنے پر بھائی کے آدیس کا وچار کر کے لکشمن نہیں گئے ان کے اس لہوار سے وہاں جان کی ان کے بھی ان کے اس لہوار سے وہاں جنب کی سوری سیتا اکسکد اوٹھی اور ان سے اس پرکار بولی سمیترا کمار تم مطر روپن میں تم مطر روپن میں اپنے بھائی کے سطروں ہی جان پڑتے ہو اس لئے تم اس سنکٹ کی عوستہ میں بھی بھائی کے پاس نہیں پہنچ رہے ہو لکشمن لکشمن میں جانتے ہوں تم مجھ پر ادھکار کرنے کے لئے اس سمیں سیرام کا ویناس ہی چاہتے ہو میرے لئے تمہارے من میں لوب ہو گیا ہے نشچہ ہی اس لئے تم سری رگنات جی کے پیچھے نہیں جا رہے ہو میں سمجھتی ہوں سری رام کا سنکٹ میں پڑنا ہی تمہیں پریہ ہے تمہارے من میں اپنے بھائی کے پرتی اس نے ہی نہیں ہے یہی کارن ہے کہ تم ان ماتے جشوی سری رام چند جی کو دیکھنے نہیں جا کر یہاں نشچند ہو کر کھڑے ہو ہائے جو مکھت ہے تمہارے شیو ہیں جن کی رکشہ اور سیوہ کے لئے تم یہاں آئے ہو یدی انہیں کے پران سنکٹ میں پڑ گئے تو یہاں میری رکشہ سے کیا لاب ہوگا ویدے کماری سیتہ جی کی دسہ بھیبیت ہوئی ہرینی کے سمان ہو رہی تھی انہوں نے سوک مگن ہو کر آسو باتے ہوئے کہا جب اپیوکت باتیں کہیں تب لکشمن ان سے اس پرکار بولے ویدے نمدنی آپ وشواس کریں ناغ اصور گندر دیوتا دانا تتھاراکسس یہ سب مل کر بھی آپ کے پتی کو پراست نہیں کر سکتے میرے اس کتھن میں سنسے نہیں ہے دیوی دیوتاؤں منوشوں گندروں پکشیوں راکسسوں کساچوں کنروں مرگوں تتھا گوردانوں میں بھی ایسا کوئی ویر نہیں ہے جو سمرنگن میں اندر کے سمان سری رام کا سامنا کر سکے بھگوان سری رام ید میں اویج ہے اتیو آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے سری رام چندر جی کی انوپستیتی میں اس ون کے بیتر میں آپ کو اکیلی نہیں چھوڑ سکتا سینک بل سے سمپن بڑے بڑے راجہ اپنی ساری سینہوں کے دوارہ بھی ساری سینہوں کے دوارہ بھی سری رام کے بل کو کنٹھت نہیں کر سکتے دیوتاؤں تتا اندر آدھے کے ساتھ ملے ہوئے تینوں لوکوں میں بھی یدی آکرمن کریں تو وہ بھی سری رام کے بل کا ویک نہیں روک سکتے اتے آپ کا حردہ سانت ہو سنتاپ چھوڑ دیں آپ کے پتی دیو اس سندر ملک کو مار کر سیگھ ہی لوٹائیں گے وہ اے سبد جو آپ نے سنا تھا اوشہ ہی ان کا نہیں تھا کسی دیوتا نے کوئی سبد پر کٹ کیا ہے ایسی بات بھی نہیں ہے میں تو اس راکسس کی گندرم نگر کے سمان جھوٹی مایا ہی تھی سندری مہتمہ سری رام چندر جی میں مجھ پر آپ کی رکشہ کا بار سوپا ہے اس سمیں آپ میرے پاس ان کی دروار کے روپ میں ہیں اتے میں آپ کو یہاں اکیلی نہیں سوڑ سکتا کلیان مہی جس سمیں خر کا ود کیا گیا اس سمیں جنک اسطان کی اس سمیں جن اسطان نوازی دوسرے بہت سے راکسس بی مارے گئے تھے اس قرن ان نسازلوں نے ہمارے ساتھ ویر باندھ لیا ہے ویدہنندنی پرانوں کی انسا ہی جن کا کریڈا ویار یا منورنجن ہے وہ راکسس ہی اس ویسالون میں نانا پرکار کی بولیا بول لیتے ہیں اتے آپ کو چنتہ نہیں کرنی چاہیے لکشمن کے ایسا کہنے پر سیتا کو بڑا کرود ہوا ان کے آنکھیں لال ہو گئی اور وہ ستھوادی لکشمن سے کٹھور باتیں کہنے لگی اناریے مردئی اکرمی کرور کرما بلانگر میں تجھے خوب سمجھتی ہوں سری رام کسی دواری وپتی میں پڑ جائیں یہی تجھے پریہ ہے اس لئے تُو رام پر سنکٹایا دیکھ کر بھی ایسی باتیں بنا رہا ہے لکشمن تیرے جیسے کرور اون سدا چھپے ہوئے سطروں کے من میں اس طرح کا پاپ پون ویچار ہونا کوئی آچریہ کی بات نہیں ہے تو بڑا دوست ہے سری رام کو اکیلے ون میں آتے دیکھ مجھے پرافت کرنے کے لئے ہی اپنے باؤ کو چھپا کر تو بھی اکیلہ ہی ان کے پیچھے پیچھے چلایا حتوہ یہ بھی سمبب ہے کہ بھرت نے ہی تجھے بھیجا ہو پرنتو سمیترہ کمار تیرا یا بھرت کا ویمن عورت صد نہیں ہو سکتا نیل کمل کے سمان سام سندر کمل نے آن سی رام کو پتی روپ میں پا کر میں دوسرے کسی شدر پرس کی کامنات کیسے کر سکتی ہوں سمیترہ نندن میں تیرے سامنے ان نسن رہے اپنے پران چاک دوں گی کین تو سی رام کے بینا ایک سن بھی نہیں اس بوتل پر جیت رہ سکتی سیتا نے جب اس پرکار کا ٹھوڑوانی میں تتا رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہی تب جیتیندری لکشمن ہاتھ جوڑ کر ان سے بولے دیوی میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ میرے لئے آراد نیا ہے دیوی کے سمان ہے مطلیس کماری ایسی انوچد اور پرتکول باتیں موہ سے نکال کر اسطریوں کے لئے آسٹیجے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس سنسار میں ناریوں کا ایسا ہی سعباؤ بغدہ دیکھا گیا ہے اسطریہ پرائے منہ آدھی دھرموں سے رہیت چنچل کٹھوڑ تتہا گھر میں پھوٹ ڈالنے والی ہوتی ہیں جانکی آپ کی یہ بات میرے دونوں کانوں میں تپائی ویلوے کے سمان لگی ہے میں ایسی بات سہم ہی سکتا اس ون میں وچرنے والی سبھی پرانی ساکسی ہو کر میرا کتھن سنے میں نے نیا یکت بات کہی ہے تو بھی آپ نے میرے پرتی ایسی کھٹھور بات اپنے موہ سے نکالی ہے نشچہ یہ آج آپ کی بدھی ماری گئی ہے آپ نشت ہونا چاہتی ہیں دکار ہے آپ کو جو آپ مجھ پر ایسا سندہ کرتی ہیں میں بڑے بھائی کی آگیا کا پالن کرنے میں درد تا پور وقت تت پر ہوں اور آپ کے ول ناری ہونے کے قارن سادارن اسطریوں کے دوشت شباب کو اپنا کر میرے پرتی ایسی آسم کا کرتی ہیں اچھا اب میں وہاں جاتا ہوں جہاں بھائیہ سری رام گئے ہیں سمکھی آپ کا کلیان ہو مثال نوشنے ون میں سمپون دیوتا آپ کی رکشہ کریں کیونکہ اس سمیں میرے سامنے جو بڑے بھینکر اب سکون پرکٹ ہو رہے ہیں انہیں نے مجھے سنسے میں ڈال دیا ہے کیا میں سری رام چند جی کے ساتھ لوٹ کر پنے آپ کو سکو سل دیکھ سکوں گا لکشمن کے ایسے کہنے پر جنک کی سوری سیتا رونے لگی ان کے نیتروں سے آسو تیور دارہ بہنے لگی وہ انہیں اس پرکار اتر دیتی بھی بولی لکشمن میں سری رام سے بچھڑ جانے پر گودابری ندی میں سما جاؤں گی اتوہ گلے میں فاسی لگا لوں گی اتوہ پروت میں درگم سکھار پر چڑھ کر وہاں سے اپنے شریر کو نیچے ڈال دوں گی یا تیور ویسپ پان کر لوں گی اتوہ جلتی آگ میں پرویس کر جاؤں گی پرنتو سری ربنات جی کے سیوا کسی دوسرے پرس کا قداپی اسپرس نہیں کروں گی لکشمن کے سامنے اے پرتیگیا کر کے سوک مگن ہو کر روتی ہوئی سیتہ ادھک دکھ کے کارن دونوں ہاتھوں سے اپنے ادھر پر آگات کرنے لگی ساتھی پیٹنے لگی مثال نوزنا سیتہ کو آتھ ہو کر روتی ہوئی دیکھ سمیترہ کمار لکشمن من ہی من انہیں سانتو نہ دینے لگے پرنتو سیتہ اس سمیں اپنی دیور سے کچھ نہیں بولی تب من کو وش میں رکھنے والے لکشمن دونوں ہاتھ جوڑ کر کچھ جھک کر مطلیس کماری سیتہ کو پرنام کر کے اور بارم بار ان کے اور دیکھتے ہوئے سری رام چند جی کے پاس چل دی اس پرکار سری والمی کی امیرمی تحاس رامان آدھکاو کے رن نکان میں پیتالیس واصل پورن ہوا جی اسلام جی پربو راکھو سنا جی بابا جی بابا نمی جی حنوان جی جی اسلام دوستو اور میری ماتائی بہنی یہ سری مد والمی کی رامان رن نکان کا پیتالیس واصل پورن ہوا ہے کل میں آپ کو اس کا چھالیس واصل سناؤں گا راوان کا سادو ویس میں سیتہ کے پاس جا کر ان کا پریچے پوچھنا اور سیتہ کا آتیتھے کے لیے اسے آمد ترت کرنا ابھی آگا لیتا ہوں کل پھر ملوگا بابا نمکرل جی کی اچھا ہوئی تو رام رام جی بابا نمکرلی ماتے